بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں یہ سب کچھ ہم آپ لوگ کو بتائیں گے آنکھ کے چپکنے کا عمل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے طرف ہمارے توجہ بھی نہیں جاتے ہیں اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم ایک منٹ میں دسی پیس اور ایک گھنٹے میں نو سو سی بار سو دپا آئی بلنکنگ یعنی ہم اپنی آنکھوں کو چپکتے ہیں جب ہم اپنے آنکھ چپکتے ہیں تو ہمارے آنکھ کی اوپر ایک کور ہوتا ہے جس کو آئی لیٹ کہا جاتا ہے یہ آئی لیٹ ہمارے آنکھ کی اوپر آتا ہے آئی لیٹ میں ایک خاص قسم کے گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ آئی لیٹ جس کو آئی لیٹ کہا جاتا ہے جو تیل خارج کرتے ہیں اس کے علاوہ آئی بال میں ٹیئر گلینڈ ہوتے ہیں یہ ٹیئر گلینڈ پانی کو خارج کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں مل کر ہمارے آنکھ کو گیلا رکھتے ہیں یعنی جب ہم آئی بلینکنگ یعنی اپنے آنکھ کو چپکتے ہیں تو ہمارے آنکھ گیلا ہوتا ہے یعنی گیلا رہتا ہے جب کوئی ڈس پارٹیکل باہر سے ہمارے آنکھ میں آتا ہو یا ہمارے آنکھ میں کوئی ڈس پارٹیکل ہو تو اسی حمل کے وجہ سے وہ بھی آنکھ سے رمو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آئی بلینکنگ ہمارے توجہ کو بھی برقرار رکھتے ہیں جب ہم کسی دور جگہ دے گی اور ڈریکل پھر کسی نزدیک جگہ دے گی تو آئی بلینکنگ ہمارے توجہ کو بھی برقرار رکھتے ہیں یعنی ہمارے توجہ ختم نہیں ہوتے ہیں ہمارے توجہ خراب نہیں ہوتے ہیں آئی بلینکنگ کے وجہ سے وہ بھی جیسا پہلی تھا اسی طرح بعد میں بھی رہتا ہے جب ہم کسی جگہ دیکھتے ہیں تو آئی بلنکنگ کے وجہ سے ہمیں چیزی بھی ساپ نظر آتے ہیں یعنی ہمارے ویجن میں بھی آئی بلنکنگ کا بہت اہم رور ہے یہی عمل ہمارے آنکھ کو نیوٹرنٹ یعنی جن چیزوں کو ان کی ضرورت ہو وہ بھی مہیا کرتے ہیں اور اکسیجن بھی آنکھ کو مہیا کرتے ہیں جب ہم آنکھ نہیں چپکتے ہیں تو ہمارے آنکھ کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو کارنیا کہا جاتا ہے کارنیا کو اکسیجن نہیں ملتا ہے اور اسی وجہ سے وہ پھول جاتا ہے جب ہم آنکھیں نہیں چپکتے ہیں تو ہمارے آنکھیں خوش رہتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے آنکھوں میں دھرد بھی پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں چیزی بھی ساپ دکائی نہیں دیتے ہیں آنکھوں میں زخم بھی پیدا ہوتا ہے اور آنکھوں میں ڈس پارٹیکل بھی جمع ہوتے ہیں ہم اپنے آنکھ کے کم کیوں چپکتے ہیں اس کے وجہ سب سے اہم وجہ ایک بیماری ہے جس کو کمپیٹر ویزن سنڈروم کہا جاتا ہے اس میں کمپیٹر ہم بہت زیادہ ٹائم کیلئے استعمال کرتے ہیں اسے وجہ سے 66% ہمارا آئی بلینکنگ کم ہوتا ہے اس سے چھٹکارے کیلئے ایک رول ہے جس کو 20-20 رول کہا جاتا ہے یعنی ہر 20 منٹ بعد 20 سکنڈ کیلئے 20 پوٹ دور دیکھنا یعنی جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں یہ بیماری نہیں لگے گا اور ہمارا آئی بلینکنگ کا عمر بھی نارمل رہے گا اس کو ہم اس طرح بھی کم کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو کمپیٹر ہے اس میں لائٹ کے جو شدت ہے اس کو کم کرے اور سکرین کا جو مطلب دیسٹنس ہے آنکھوں سے وہ ایک نارمل پوزیشن میں رکھیں ابھی ہم آپ لوگ کو یہ بتائیں گے کہ ہم اپنے آنکھ کی زیادہ کیوجہ پکتے ہیں اس کے کیا وجہ ہے اس کے ایک اہم وجہ آنکھوں کا سوزش ہے یعنی جب ہمارے آنکھوں کا سوزش ہو تو ہم آئی بلینکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں اس کے لائے جب ہم ایک چیز پر بہت زیادہ ٹائم کیلئے پوکس کرتے ہیں یعنی ایک چیز کو بہت زیادہ ٹائم کیلئے دیکھتے ہیں تو اسے وجہ سے بھی ہمارے آئی بلینکنگ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کنڈیشن کو آئی سٹریند کہا جاتا ہے جب ہمارے آنکھوں میں دیکھنے کا کوئی مسئلہ ہو یعنی جب ہمیں نزدیک یا دور کی چیزیں ساپ نہیں دکھاتے ہیں تو اسی وجہ سے بھی ہمارے آنکھوں کا جپکنا بہت زیادہ ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی 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 موسیقی